موسیقی 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 کہ نیتا اپنے دل بدل لیتے ہیں کبھی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو کبھی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو یہ دل بدلو والی راجنیتی ہے اس سے تھوڑا سا راجنیتا کو بچنا چاہیے آپ اپنے دل کے ساتھ رہیے چاہیں جیسے رہیں نشتوان رہیں اماندار رہیں ایسے میں اب لوگوں کی الگ الگ اس پر رائے ہیں اس پر میں آپ کو ایک ایک کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے اپیندر کومر جی ہیں وہ لکھتے ہیں بی جے پی is a party of corrupt انڈینز سچین پائلیٹ کبھی جاہی نہیں سکتے بی جے پی میں یعنی صاف طور پر ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی ایک برشترچاری پارٹی ہے اور سچین پائلیٹ کبھی نہیں جائیں گے بی جے پی میں ایسا اپیندر کومر جی کر رہے ہیں سب کے اپنے اپنی رائے ہوتی ہیں سب کے اپنے اپنی ایک وچار دھارہ ہوتی ہے اور یہ ہمارے سمیدھان نے ہم کو حق دیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنے مند سے فالو کریں اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ ہماری اپنی خود کی مرضی ہوتی ہے ہر اپنی ایک وچار دھارہ ہوتی ہے ایسے میں اپنیدر کومر جی کے اپنا مت ہے ان کا کہنا ہے کہ سچین پائلیٹ بی جے پی کی جو اپنی نیتیاں ہیں غلط نیتیاں ہیں اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی بی جے پی میں نہیں جا سکتے ظاہر سی بات ہے اب پرانستان کے ہیں بہت سے ایسی زمینی حقیقت جانتے ہوں گے بہت سے ایسی باتیں ہوں گی جس کو جانتے ہوں گے اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اسی بنیاد پر کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوں گے اگلا کمنٹ لے لیتے ہیں بجبل پٹیل جی ہیں وہ لکھتے ہیں پائلیٹ جی is the best leader of all انڈیا وہ ساتھ طور پر جو ایک کمنٹ ہمارے پر بہت سارے کمنٹس آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس آتے ہیں اس میں جو ایک کمنٹ جو بہت کمنٹ لیتا ہے وہ لیتا ہے best leader کا یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سچین پائلیٹ کو لوگ سرفششت نیتا مانتے ہیں اور بلکہ رادستان کا ہی نہیں بلکہ پورے دیش کا سرفششت نیتا مانتے ہیں جو ان کے اندر صلاحیت ہے جو ان کے اندر قوت ہے جو ان کے اندر کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک الگ ہے وہ ایک الگ طریقے کی بلکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجنیتی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو راجنیتی کے پیمانے پر بلکل کھلے اتارتے ہیں اگلے کمنٹ لے لیتے ہیں سوہن چودری کا وہ لکھتے ہیں کہ سچین پائلیٹ جنم سے ہی کانگریس ہی ہے اور کانگریس کی ہی رہیں گے بیجے پی والے ایسا بھی مت کرنا ان کا پورا پریوار کانگریس ہے اور یعنی کانگریس کہ یہ لگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سچین پائلیٹ تو جنم سے ہی کانگریسی ہے ان کا پورا پریوار کانگریسی ہے یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں کہ راجش پائلیٹ جو ان کے پتا تھے وہ بھی فرشت کانگریسی نیتا تھے یہاں تک کہ تو ان کو پردھان منتری پتک کا چہرہ کے طور پر مانا جا رہا تھا اور ایسے میں لگتا لوگ کہہ رہے ہیں کہ سچین پائلیٹ جو ہے وہ ایک بڑیا نیتا ہے اور وہ پرانے کانگریسی ہیں اگرہ کمنٹ لے لے دیں راجش بھائی کر کے ایک ہمارے ویورس وہ لکھ رہا ہے ہاں اور ہم بھی جی جانتے ہیں سچین پائلیٹ جی کے ساتھ ہوتے لیکن یہ ان کا اور ہمارا دور بھاگیا ہے کہ ہم بی جے پی سے اور سچین جی پائلیٹ کانگریس پارٹی سے جو کی چوروں کا ایک سکریہ گروپ ہے حالانکہ یہ جو بھاشا میں آپ کے لئے استعمال کر رہا ہوں یہ میرے اپنے شبد نہیں ہے میں اس کے لئے کھیت پرکٹ کرتا ہوں لیکن ہمارے ویورس جو لکھتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس لئے ان کا کہنا ہے کہ آدمی صحیح ہے پارٹی غلط ہے یہ مت ہے راجش بھائی کا جو لکھتے ہیں صاف طور پر لکھ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کو صحیح نہیں بتا رہے ہیں لیکن سچین پائلیٹ کو بہتر بتا رہے ہیں دیکھیں بہت کم ایسے ہم نے دیکھے ہیں بھارت میں ایسے کہ کس طریقے سے نیتہ ہم نے بہت ایسے راجنیتہ دیکھیں ہیں جن کے لوگ یہ کہیں کہ راجنیتہ بڑیاں ہیں لیکن پارٹی اچھی نہیں ہمومن کھل کر راجنیتی میں اس طریقے کی چیزیں لوگ نہیں کہتے اور اس طریقے کی چیزیں نہیں کرتے تو یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک الگ قدم ہے اور ایک الگ طریقے کی راجنیتی ہے اگلا کمیل لے لیتے ہیں سوہن چودری ہی کر کے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سچین پائلیٹ کاؤنگریس کے چیف منسٹر ہی ہیں وہ کبھی ادھر سے ادھر نہیں بھاگنے والے ہیں یعنی لوگوں میں سچین پائلیٹ کو لے کر جو ایک آشوست ایک بلکل پوری طرح سے آشوست ہیں کہ سچین پائلیٹ ایک بڑے نیتہ ہیں آج ان کو حالکہ وہ اپ مکھے منتری ہیں لیکن جنتہ کہ وہ مکھے منتری طور پر ہی دیکھ رہی ہیں اور یہاں تک کہ سچین پائلیٹ کے لیے تو ہمارے ہی اس پروگرام میں لاکھوں لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے کمنٹ کر کے بتایا کہ بھئی سچین پائلیٹ کو تو سیدھا طور پر مان رہے ہیں کہ پردھان مطلی پت سے امیدوار ہیں یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سچین پائلیٹ ایک بڑے نیتہ کے طور پر لوگ مان رہے ہیں سچین پائلیٹ کو مانتے ہیں کہ بھئی جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں اور سب سے بڑی بات جو اس لائن سے ہم نے جو پورا پروگرام بنایا ہے جو بہت اچھی بات لکھی ہے سوہن چودری نے وہ لکھتے ہیں کہ کبھی ادھر سے ادھر نہیں بھاگ میں والے ہیں یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ دل بدلو نیتہ نہیں ہے سچین پائلیٹ کہ کبھی اس دل میں آ جائے کبھی اپنے راجنیتک فائدہ کی نہیں دل میں آ جائے دیکھیں پارٹی کی ہار جیت ہوتی رہتی پارٹی کی راجنیتک جو اتھر پتھل ہوتی رہتی وہ لوکتانترک ایک پرکریہ ہے وہاں کوئی پارٹی زیادہ جیتے گی کوئی ہارے گی یہ تو ایک بلکل سرلسی چیز ہے لیکن کون نیتہ اپنی پارٹی کے برے وقت میں اس کے ساتھ یہ بہت میٹر کرتا اور پارٹی پھر اس کو جب پارٹی ایک اچھا کام کرتی ہے جنتہ کے بھی جاتی ہے اور جب وہ جیتی ہے تو پارٹی اسی شخص کو ذمہ داری بھی دیتی ہے اور اس کا انام بھی ملتا ہے یہ صاف طور پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے کئی نتاؤں کو دیکھا ہے کئی چیزوں کو دیکھا ہے کئی اس معاملے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگے رہے اور سچین پائلیٹ نے شاید یہ خوبی اپنایا کہ دو ہزار چودہ میں جب سچین پائلیٹ کو رارستان کی ذمہ داری دی گئی تھی تو انہوں نے اس کو کرم بھومی مان لیا تھا اور پوری طرح سے اس پر اپنا مان لیا تھا کہ بھئی سچین پائلیٹ ایک بڑے نتنا ہے اور سچین پائلیٹ نے جس طریقے سے مہارہ کر کام کیا اور کانگریس کو جو ہے وہ پوری طرح سے نبھایا اور کانگریس کے لیے پورا کام کیا وہ بتا رہا تھا کہ سچین پائلیٹ ایک الگ طریقے کے نتا ہے اگلے کمنٹ لے لیتے ہیں جس طریقے سے لگتار سچین پائلیٹ کے نئے لوگ لکھ رہے ہیں وہ صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سچین پائلیٹ ایک الگ طریقے کے نتا ہے راجیتی اور راجی نتا کا جو سفر ہے ان کا ایک الگ طریقے کا ہے اور شاید آج جنتا اس بات کو کہہ رہی ہے کہ اور نتاو کو بھی سچین پائلیٹ سے سیکھنا چاہیے اور کیونکہ سچین پائلیٹ کے اندر جو ان کی ایک الگ طریقے کی کارریشیلی ہے جو ان کے طریقے کا ایک انداز ہے جو ایک الگ طریقے کی ان کے اندر خوبی وہ بتاتی ہے کہ سچین پائلیٹ ایک بڑے ایک سرل اور ایک بہترین صحابہ والے لیsın اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج سچین پائلیٹ کے اندر کی جو ہم کہہ سکھتے ہیں کہ ایک الگ طریقے کی جی کیا سا ہے جو ان کے اندر راجعتی کرنے کا لكنر ہے وہ الگ طریقے کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سچین پائلیٹ بنے ہوئے ہیں بارال سچین پائلیٹ کی یہ خوبیاں سچین پائلیٹ کی یہ باتیں بتاتی ہیں کہ سچین پائلٹ آنے والے وقت میں دیش کے ایک بڑے راجنیتہ کرتا اور پر جانے جائیں گے پرانے کانگریسی رہے ہیں بی جے پی میں تو جانے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا ایسا جنتہ کہہ رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج سچین پائلٹ کو لوگ مانتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں کہ بھئی ان کا بی جے پی میں نہیں بلکہ کانگریس میں ہی زیادہ بہتر بھوش ہے بہرحال کس راجنیتہ کا موشے کس میں زیادہ ہے کس میں نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا سچین پائلٹ راجستان کی جو راجنیتی کر رہے ہیں جو راجستان کی جو راجنیتی میں اپنا دم کم دکھا رہے ہیں تو کیا وہ آنے والے وقت میں مضبوط ہوں گے اور کیا ان کو کانگریس بڑا پد دے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور برحال آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی اور ہم پھر حاضر ہوں گے نئی خبر کے ساتھ اور تب تک نئے مددے کے ساتھ تب تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں اسپین آئی نیوز اور ساتھ 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 کوئی بھی آپ ہمارے کمنٹ میں ضرور ہمارے کمنٹ میں ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کے کمنٹ کو اپنی ویلیبل رائز کو آپ ہمارے سامنے ضرور رکھئے گا تاکہ ہم آپ کی ہارے خبر آپ تک مجھانے کی کوشش کریں نمسکر